کراچی میں جس ملعون نے توہین کی یعنی ہر قسم کی توہین یعنی بندہ وہ لفظ سن نہیں سکتا جو نوید عاشق نامی ملعون ذاکر پھونکتا رہا یہ پہلے بھی کئی بار اس طرح کے کیونکہ وہ سارے ہیں ہی ان کے پاس ہے یہ کچھ اب اس پر کتنے دن ہو گئے ہیں ہم نے صدا احتجاج بلند کی آج بھی بلند کر رہے ہیں اب اس پروگرام کے بعد بھی بلند ہوگی لیکن کچھ لوگ ہمیں یہ نہیں کہ وہ کیوں نہیں کر رہے لیکن ایک سوال یا نشان بن رہا ہے اور منحیس القوم اس کا جواب تلاش کرنا ضروری ہے گستاخ فرانس کا ہو اس مسئلے پر بولنا اگرچہ وہ بھی تک باقی ہے کرز ہے ایک وہ چھوٹی بات نہیں بہت بڑی بات ہے مگر کراچی کا گستاخ اللہ کو گالیاں دے قرآن کو گالیاں دے وہ عمر ظلیل ہو یا نبید عاشق ملعون ہو وہ سرکار کی سیفزادیوں کو گالیاں دے وہ صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو گالیاں دے ذاتِ رسول علیہ السلام کو گالیاں دے اور پھر منحیس الجماعت چپ کر روزہ رکھ لیا جائے کیا یہ نمو سے رسالت نہیں ہے یہ تقدیسِ الوحیت کیا اللہ کا کوئی حق نہیں بندوں پر کیا آلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عزت و نموز پر پیرا دینا کیا یہ ہمارے فرائض میں سے نہیں ہے تو اس بنیاد پر قوم کو یہ سوچنا چاہیے کہ آزمائش ہر وقت کی ہے اور ہر قسم کے گستاخوں کے لحاظ سے ہے اور ووٹ ایک عزیسی چیز ہے اے طائرِ لاہوتی اس ووٹ سے موت اچھی آج جس پرچی کی وجہ سے کچھ لوگ گنگے ہو گئے ہیں گستاخوں کے خلاف بولنی رہے کہ بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے اے طائرِ لاہوتی اس ووٹ سے موت اچھی جس ووٹ سے آتی ہو پرواز میں کھوتا ہی جاز اہلِ سنت کو ہر قسم ہر قسم کی چیزیں بالائے تحق رکھتے ہوئے اپنا ریکارڈ درست رکھنا چاہیے اور اب بھی صدا احتجاج برپور طریقے سے بلند کرنی چاہیے اور حکومت کو گھٹنے ٹھیکنے پر مجبور کرنا چاہیے کہ یہ مسلسل ایسا ہو رہا ہے ہو رہا ہے کتنے ملعون ہیں اب حامد رضا سلطانی کا کیس چل رہا تھا خطرہ تھا انہیں کہ اس کی زمانت جو ہے وہ کینسل ہوگی تو ایران بغایا گیا اس لئے ہم کہتے ہیں لا سعودی لا ایران انہوں نے صحابہ کے گستاخوں کو پناہ دی ہوئی ہے ایران والوں نے پھر وہ عاصف رضا علوی ہے عمجد جوہری ہے صحف علی ملونہ ہے عمر زلیل ہے کس کس کا نام لے اس واسطے ہمارا مطالبہ ہے کہ ان تمام گستاخوں کو پھاسید ان تمام گستاخوں کو ان تمام گستاخوں کو بدین چاڈیو بہ ملونہ ہے موسیقی